نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی کسانوں سے سرکار کی بات نہیں بن پائی ہے کسانوں نے سرکار کا پرستاف خارج کر دیا اور آندولن تیس ہی نہیں بلکہ اور تیس کرنے کا آلٹی میٹم دے دیا ہے کسانوں نے بارہ دسمبر کو ٹول پلاسوا فری کرنے کی چیتاب نہیں دی ہے اس کے علاوہ دلی جائپور اور دلی آگرہ ہائیوے کو بھی جام کرنے کی چیتاب نہیں دی ہے پچھلے چودہ دن سے دلی کے بارڈر کو گھیر کر بیٹھے کسانوں نے چودہ دسمبر کو دلی کی سڑکیں جام کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ آندولن کر رہے ہیں کسان پورے دیش میں بی جی پی کے منتریوں کا گھیراف بھی کرنے والے ہیں کسانوں کے آندولن پر ایک اور بڑی خبر سنگھو بارڈر سے آ رہی ہے دلی کے سنگھو بارڈر پر دوپہر دو بجے آج کسان نیتاؤں کی بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں چالیس سے زیادہ کسان موچا کے نیتاؤں شامل ہوں گے اس بیٹھک میں بارہ اور چودہ تاریخ کو ہونے والے ویروت پردرشن کے رڑنیتی کو تیار کیا جائے گا کسانوں اور سرکار کے بیچ اگلے دور کی باتچیت کا وقت ابھی تیع نہیں ہے کسان نئے آندولن کو لے کر رڑنیتی بنا رہی ہے یہ پانچ تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں سرکار بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے تیار ہے پوزیٹیو نوٹ پر باتچیت بھی ہو رہی تھی پرہفتاف بھی بھیجا گیا لیکن کسانوں نے اسے نامنظور کر دیا کسان نئے آندولن کی رڑنیتی بنا رہے ہیں تو سرکار بھی منتھن میں لگی ہوئی ہے کل شام گریہ منتری عمید شاہ کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر اور ریل منتری پیوش کوئل کے بیچ بیٹھک ہوئی دھائی گھنٹے تک تینوں بڑے کیندری منتریوں کے بیچ کسان آندولن کو لے کر لمبی باتچیت ہوئی گورنمنٹ کی پرپوزل کو پنجاب کے سنگھٹنوں نے اور دیش کے سنگھٹنوں نے پوری طرح رد کر دیا اور اپنے سنگھرش کو آگے بڑھانے کا آج نئے فیصلے لیے ہیں چودہ تاریخ کو پورے دیش میں دھرنے پر درشن کیے جائیں گے دھرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری سپیسویک جو دلی کے اردگرد کے پراتہ ہے اتراکھانڈ یوپی پنجاب ہریانہ مردیہ پردیش راجستان یہ ایک دن کے لیے دلی چلو کی کال دیتے ہوئے دھرنے لگائیں گے بارہ تاریخ کو پورے دیش میں ٹول پلازا جو ہے ان کو فری کر دیا جائے گا دلی جائپور ہائیوے جائپور دلی ہائیوے کو بارہ تاریخ ہلٹی میٹم ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بارہ سے بارہ تک تو وہ جام ہو ہی جائے گا ہم لوگ کہے چکے ہیں کہ ہم کو یہ ادیہ دیش نرست کرانا ہے اور ایم ایس پی پر گارانٹی کا قانون اس کے ہماری یہ ڈیڈ لائن ہے ہماری آگامی کاری اوجدہ ہے یہ رہیں گی آندولن اور تیج کیا جائے گا اور ایک کے بعد ایک ہم دلی کی شڑکوں کو جام کرتے جائیں گے اور پورے دیش میں آندولن کس پرکار سے گتی مان ہو اس کے لیے سارے پریاز کی جائیں گے مگر جب تک تین ادیہ دیش نرست نہیں ہوں گے ہماری جنگ جاری رہے گی جو ڈراپٹ بھارا سرکار نے دیا تھا وہ ڈراپٹ ہم کو ماننے نہیں ہیں تین بل ہیں میند روپ سے ان کے بل واپس ہی نہیں ہوتے یہ آندولن جب تک جاری رہے گا اور چیز جو پہ جو ہوگی اس کے بعد میں باتچیت سرکار سے ہوگی نہیں ہوگی ان کا نیا ڈراپٹ آئے گا اس کے بعد میں بات ان سے کب ہوگی وہ آنے والے ٹائم پہ ہی پتا چلے گا جلوں کے اندر جو پروٹیسٹ ہیں وہ چہدہ تاریخ سے شروع ہو جائیں گے جہاں پر جو بی جے پی کے لوگ ہیں جو ایم پی ہے میلے ہے ان کے جو منطری ہے ان سب کا بورن روپ سے ان کا بائی کارٹ کیا جائے گا ان کے خلاف پردرسن کیے جائیں گے اور یہ پردرسن جو ان کے خلاف نیتاؤں کے خلاف لگاتار جاری رہیں گے یہ آندولن جب تک یہ تین کالے کانون نیرست نہیں ہو جاتے ہیں تب تک یہ آندولن لگاتار جاری رہے گا ہمارا سب کا بہت سپشٹ مت ہے کہ سرکار نے دیا ہوا یہ جو پرستاو ہے یہ پورے بھارت کے کسانوں کا بہت بڑا اپمان تو ہے ہی لیکن آج کل بھارت بند سے جنہوں نے پورے جنتا نے کسانوں کو جو سمرتن دیا اس جنتا کا بھی بہت بڑا اپمان یہ آج بھارتی اور جنتا پارٹی کے کیندر سرکار نے کسانوں کا اور جنتا کا اپمان کیا ہے اس میں نیا کچھ بھی نہیں ہے کسان نیتاؤں کے بات آپ نے سنی کسان آج بھی دلی کے بورڈر جام کر کے بیٹھے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ اب وہ دلی کے اندر بھی داخل ہوں گے دلی کی سڑکے بھی جام کریں گے انڈیا ٹی وی سمانا تھا بھاسکر مشہ کی ٹکری بورڈر سے ایک کسانوں کے ساتھ ہوئی بات چیت کے انچ دیکھئے کیندر سرکار دوارہ کسانوں کو جو پرستاو بھیجا گیا تھا کسان نیتاؤں نے اس کو خارج کر دیا ماننے سے منع کر دیا گیا چودہ دن سے کسان دلی کے بورڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مانگ پہ آج بھی اڑے ہوئے ہیں اب اس کا سمادھان کیا ہوگا کسان کیا چاہتے ہیں اور آندولنڈ کی دسہ اور دشا کیا ہوگی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ٹیکڑی بارڈر پہ ہم ابھی ہیں اور تمام کسان جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام گرپریسنگ جی گرپریس جی کیا لگتا ہے آپ کیا سمادھان ہو سرکار کے طرف سے جو پرستاو آیا تھا اس کو تو خارج کر دیا گیا بلکل خارج ہونا ہی چاہیے تھا جی وہ تو باقی آگے کے رن نہیں تھی بارانتری کو ہم دلی کچھ کریں گے دو دن پڑے ہیں ابھی جو سرکار کوئی اچھا نتیجے دیتی ہے وہ جو ایڈینس وافس کر کے بل کانسل کر کے نیا بل بنایا کے جنتہ میں لائیں گے تو پھر تو شنگارش ختم ہو سکتا نہیں تو چلے گا جی شنگارش چلے گا بارت آری کو دلی کچھ کا فیصلہ ہے جی جی میں وکل پچار راشتی ہے دیکھ شکل بارتی ہے سوامی ناتن شنگر شمیتی جہاں آپ شنشودن اور امینڈیٹس کی بات کر رہے ہیں جو کریشی منتری نریندر تومر اور امید شاہ سے ہماری بات چیت چلی اس میں ہم نے کلیر کر دیا کہ تین کانونوں میں آٹھ سو پچاس سیکشن ہے آٹھ سو پچاس سیکشن کے ہم نے نریندر تومر کو نقصان گنوائے اور نریندر تومر کو کہا کہ آپ ایک فائدہ گنوا دیجئے آٹھ سو پچاس سیکشنوں پر سرکار ماننے کی یہ کسان ویرو دی ہے تو جب ایک بچہ ایکزام دے اور اس کے سو میں سے جیرو نمبر آئے تو پاس ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے ریچیکنگ نہیں ہوگی لیکن اب کیا لگتا ہے سمادھان کیا ہے اس کا پھر سمادھان اسی طور پر ہے کہ سرکار جو ہے جس پرکار تین سو ستر کے لیے راشترپتی نے رات و رات لوگ سبا اور راجے سبا کا سینک شیشن بلا کر تین سو ستر دارہ اٹھائی اسی پرکار سرکار اپنی گلتی کل جو سنشودن سرکار نے دیئے پانچوں میں یہ گلتی مان چکی ہے جو راشترپتی کے کہنے کے حساب سے سنسد کا سینک شیشن بلا کر یہ تینوں جو قانون ہے یہ واپس لے سرکار نے ایک طرح سے پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ واپس نہیں ہوگا قانون آپ لوگوں کو جو اس میں سنسودن کی زورت ہوا بتائیے وہ ہوگا سرکار نے تو جب تک ہم نے دلی کچھ نہیں کیا تھا پنجاب میں تین مینے سے دھڑنا چل رہا تھا جب سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم ایس بی لکھی تروب سے نہیں دیا جا سکتا یہ جو بل ہیں یہ سو پرسنٹ کی سانی تیشی ہیں ان میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوگا ہم نے دلی کچھ کیا تو کریشی منتری بھی بات کرنے آگے آپ یہ کہہ رہے گا اندولن کی وجہ سے آپ لوگوں کو امید ہے کہ سرکار ماننے گا آپ کو کیا لگتا ہے آگے کا راستہ کیا ہے جو گالبہ تو چل رہی ہے سرکار وہ اس نے لگتی نہیں تھا نو دے رہی اسے قنون نہیں لگتی لینا ہے قنون پاس ہوئے ایمہ سپیدہ قنون پاس کرے ٹکری بورڈر سے کفانوں کا ریاکشن آپ نے دیکھا یہی حال گازویپور بورڈر کا بھی ہے کسانوں کا اندولن لگاتار جاری ہے سرکار نے بل میں جو کانون ہے اس میں کچھ سنشودھن کر کے ایک پروپوزل بھیجا تھا جسے پوری طریقے سے کسانوں نے نکار دیا ہے کسان سنگ کے نتاؤں کی کل سنگو بورڈر کے آگے کونڈلی میں ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پر یہ فیستہ لیا گیا کہ سرکار نے جو پروپوزل بھیجا ہے وہ کسانوں کو منجور نہیں ہے ان کی مانگ یہی ہے کہ جو کرشی قانون ہے انہیں پوری طریقے سے واپس لیا جائے فیلال جو صبح کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت موجود ہیں یو پی گازیپور بورڈر پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو کسان ہیں وہ مین ہائیوے جو ہے یہ نس 24 کا جو مین ہائیوے ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا پردرشن یہاں پر کر رہے ہیں ایک منج یہاں پر بنایا ہوا ہے اور لگاتار یہاں پر آندولن جاری ہے جیسے ایسے دن آگے بڑھے گا یہاں پر اور کسان جو ہیں جھٹنا شروع ہو جاتے ہیں پولیس بھی یہاں پر اتحاد کے طور پر یہاں پر موجود ہے تمام کسان اس وقت میرے ساتھ بھی ہیں ان سے ایک بار بات کر لیتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام چرنجی سنگھ ہے ہم پلی بھی سے ہیں یہ بتائیے کہ کل سرکار نے جو پروپوزل دیا تھا جس میں منڈی کو لے کے یا ایم ایس پی کو لے کے تمام چیزیں جو لکھت میں ایک پروپوزل سرکار نے دیا تھا وہ آپ لوگ نے نکار دیا کسان سنگی نیتاؤں نے اسے رد منع کر دیا اب آگے کیا کس طریقے سے حل نکلے گا آگے کیا کریں گے آگے آپ لوگ ایک بات تھوڑی سی میں آپ کو کہنا جاتا ہوں سرکار کو بھی کہنا جاتا ہوں کہ پہلے تھے ہمارے یہاں 50% اب 70% ہو گئے ہیں اب 100% ہونے میں کوئی دیری نہیں ہے پروپوزل دو شرطے تو ہم منع کے ہی گھر جائیں گے جانا نہیں ہے گھر کچھ آگے کیا رہے گا کیسے راستہ نکالیں گے آپ لوگ کوئی سمبات کریں گے سرکار کے ساتھ کسان سنگی نیتاؤں دیکھیں سر ہماری طرف سے تو جو شرطے ہم نے رکھی ہیں اور اس وقت سنگو بورٹر سے ہمارے ساتھ انڈیا ٹی وی سنبالا تھا جتن شرمہ جڑ گئے ہم سیدھا ان کا روک کرتے ہیں جتن کسانوں کے رائے ہم دیکھ رہے لگاتا وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آگے کب ایکشن پلان تیار کر رہے ہیں کیا ہے ان کسانوں کا پلان اگر پھر سے ہم جتن سے بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جتن پر کسان کے تمام چالی سے زیادہ نیتا دوبارہ سے بیٹک کرنے والے ہیں اس بیٹک میں آگے کی رنیتی پر چرچہ ہوگی کہ بارہ تاریخ کو اور چودہ تاریخ کو جو کی تیہ کیا گیا ہے کہ بارہ تاریخ کو تمام ٹول جو ہے اس کو فری کرایا جائے گا ساتھی دلی کا گھڑگاؤں اور آگرہ بارڈر کو کس طرح سے بند کرنا ہے ٹھیک ہے جتن ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے ایک چھوڑے سبڑے کے بعد فوراں لٹ رہے ہیں